بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی اے ساکیوں گورنمنٹ ہائی سکول ہشمز مرالی میں عرصہ چھ سال سے اپنے تدریسی فرائے سارا انجام دے رہا ہوں اور آج ہمارے لئے ایک خوش آئین دن تھا کہ آج ہمارے سکول کے سٹوڈنٹ فلک شہر نے بہت اچھے نمبر رہی ہیں میٹرک میں اور آج میٹرک کا ریزالٹ آناؤنس ہوا تو گورنمنٹ سکولز میں تحصیل کبیرو علم ہیں سیکنڈ پوزیشن لی ان سے بات کرتے ہیں اور باقی ان کے انچارڈ ٹیچر بھی یہاں پہ ہیں ہرمستر صاحب بھی تشریف فرمایا تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں اور ایک انٹرویو ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں جی اسلام علیکم بیٹا کیسے ہو والیکم سلام علیکم فلک شہر بیٹا آپ نے کتنے نمبر لیے ایک زرستتر نمبر لیے میں میٹرک میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کے آپ نے گورنمنٹ سکولز میں سیکنڈ پوزیشن آصل کی ہے خیر مبارک سار جیسے کہ اچھا ریزالٹ آیا ہے اور سیکنڈ پوزیشن آئی ہے میری تحصیل میں چلیں آپ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ آپ نے اتنے اچھے نمبر لے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حسان ہے کہ اس نے اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجھے نتیجہ دیا حسان ہے ان کا اور اس سے بعد میرے سادزہ کرام کی محنت ہے والدین نے مجھے گھر سے سپورٹ کیا میں نے بھی خوب محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ریزالٹ اچھا دیا اچھا تو نیکسٹ مطلب آپ کا کیا پلان ہے کہ مطلب یہاں پر آپ کو اچھا ریزالٹ مل گیا اس کے بعد بلکہ اس کا کریڈٹ آپ مزید کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے پھر اگلی بات کرتے ہیں کریڈٹ اس کا جتنے میرے اسادزہ کرام سکول کے انہوں نے خوب محنت کیا جتنے بھی اسادزہ کرام ہیڈ مسل صاحب فل سپورٹ کرتے آئے ہمیں اور اسی اسادزہ کرام میرے انچاری ٹیچر سر سیف رومان صاحب ہیں اور جتنے بھی جملہ ٹیچر مجھے پڑھاتے رہے ہیں سبجیکٹ وائز سب نے خوب محنت کیا ان کا آپ نام بھی بتا لیں سر زہور صاحب ہیں محمد فران صاحب ہیں سریفت صاحب ہیں سر کاسم صاحب ہیں غلام سل صاحب ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھایا انہوں نے سب کی سپورٹ سے میرا اچھا ریزالٹ آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر سے آپ کو مبارکو بیٹا اچھا یہ بتائیے کہ اب نیکس رہا آپ کا کیا پلان ہے اب میں ایف ایسی میڈیکل کر رہا ہوں کبیرین کالیج میں اچھا ایف ایسی کرنے کے بعد پھر کیا پلان ہے کہ مطلب آپ ڈاکٹرز بنے گے یا ڈاکٹر یعنی میڈیکل شعبے میں جائیں گے یا بی ایس کیا پرگرام میں آپ میڈیکل میں جانے کا ارادہ نہیں ہے آگے سٹڈی کروں گا انشاءاللہ پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں ہاں پی ایس ڈی کرنا ماشاءاللہ اچھا یہ اس کے بعد پھر آپ کا کیا پلان مطلب پی ایس ڈی کر رہے جاب یا نہ آپ بن گئے پاکستان کو بہت زیادہ چلنجز کا سامنا ہے تو مطلب آپ کی کیا سٹریٹیجی ہے کہ ایک اچھا شہری بن کر ملکوں کو قوم کی خدمت کرنا یا صرف روزی روٹی کمانا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تو کیا آپ کا ایمبیشن ہے مبیشن میرا یہی ایم ہے کہ میں پاکستان کی خدمت کروں جتنا ہو سکے مجھ سے اور اپنی پوری کوشش کروں کہ پاکستان کے جتنے مسائل ہیں ان کو لوگوں میں آگاہی پیدا کروں اور مسائل حال کرنے کی طرح توجہ دلاؤں ناظرین یہ ویجن ہے جو گورنمنٹ ہائی سکول حشم ملالی کے پلیٹ فارم سے تمام اسازہ اکرام دے رہے ہیں بشمول ہیڈ ماسٹر صاحب اور باقی میں ان سے باتیں کرتا ہوں یہاں پر جو ہیڈ ماسٹر چودری محمد حنیف سندو صاحب تشریف فرمائے اور عرصہ دراز سے وہ بھی آپ نے یہاں پر تدریسی فرائز بھی سر انجام دے رہے ہیں اور مطلب ہیڈ شیف بھی ان کے پاس رہی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی آج سلانہ امتحان دوہزار بائیس کا رزلٹ ناؤنس ہوئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس طرح طلبہ جو ہے وہ اچھا رزلٹ دکھاتے رہیں حط المقدور ہم کوشش کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی میں اپنے ٹیم کے ساتھ سازہ کرام کی انتق مینولدو کے ساتھ انشاءاللہ یہ دن ہمیں مزید دیکھنے بھونگے کامیابی ہمارے کرنے چومیں گی سر یہ ٹیم ورک کیسا ہے کہ مطلب آپ یہاں پر کوئی لیکپولنگ ہوتی ہے یہ وہ یعنی ٹیچرز کا اب میں خود ٹیچر ہوں اور سوال کر رہا ہوں یہ تو مطلب ہمارا انوائلمنٹ اس طرح کا ہے کہ جس وجہ سے یہ اتنا اچھا رزلٹ آتا ہے اصل میں ایسی ہے کہ یہاں یہ ایک رورل ایریا ہے یہاں کسی قسم کا وہ کنسپٹ نہیں ہے جو اس آزا میں سیٹی میں ہوتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہر ٹیچر جو ہے انتھا کوشش کے ساتھ میند کے ساتھ پڑھاتے ہیں تاکہ وہ کل کے اچھے شہری بن سکیں ہمارا مین مارٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ کل کے اچھے شہری بن سکیں کل کو انہوں نے ہی ملک کی باگ دور کو سنبھالنا ہے اور میں آج بہت خوش ہوں کہ ہمارے ایک ہمارے سٹوڈنٹوں نے جو ہے وہ اچھا رزلٹ دکھایا ہے بہت شکریہ سر آپ کو کریڈٹ جاتا ہے مبارک باد میں پیش کرتا ہوں صحیح فرمان صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے اور انچارٹ ٹیچر ان سے بھی مختصران بات کر رہے ہیں اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام سر آپ کو مبارک ہو پہلے تو اتنا اچھا رزلٹ آپ انچارٹ ٹیچر ہے اور یہ ہزار ستتر نمبر تو کیا کہیں گے سر خیر مبارک سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ جس تمام کامیاموں کے پیچھے اللہ تعالی کی دعائیں شامل ہیں آئے گا تو بچے نے ماشاءاللہ بہترین نمبر حاصل کی ہیں تمام اصازہ اکرام جو میرے ساتھ ٹیم ورک کرتے ہیں قاسم صاحب زہورزامر صاحب مفتی فران صاحب غلام رسول صاحب لیاکت صاحب یہ سب جو ہیں ماشاءاللہ انتہائی محنت محنتی ٹیچر ہیں اور ان کی محنت سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے اگر ان سب تمام ٹیچر محنت نہ کریں تو یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے اور بچے کی محنت بھی شامل ہے ماں باپ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ شامل تھیں اس لئے بچے نے ماشاءاللہ بہترین ریزلٹ پیش کیا ایک ہزار سرد تار نمبر حاصل کی ہیں اور کبیر والا میں دوسری پردوشن حاصل کیا ہے تو اللہ پاک کا آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں میں بہت شکریہ ساکر صاحب بہت شکریہ اور زہور صاحب آپ کون سا سبجیک پڑھاتے تھے اسلامیت اچھا تو کتنے مارکس لیاں ہیں بچے نائنٹی نائن نائنٹی نائن اچھا تو اوورا ریزلٹ بھی اچھا رہا ہے الحمدلہ بہت ہی اچھا ریزلٹ رہا ہے اچھا آپ کے پاس کیا سٹریٹیجی تھی مطلب سنائے کہ اس کے دو تین سبجیکٹس پیریڈ ہوتے ہیں مطلب ہفتے میں تو کس طرح سے آپ مینج کرتے تھے اور بچے نے اچھے نمبر لے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے ہفتے میں صرف تین پیریڈ ہوتے تھے اور بیس پچیسمنٹ کا دورانیاں ہوتا تھا لیکن اس دورانیاں میں میں اپنے ایکسپیرینس کے لیہاں سے بچوں کے اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ الحمدللہ سب بچے پاس ہو گئے میرے سبجیکٹ میں چلے اور کتنا رس ہو گیا آپ یہاں پڑھاتے ہوئے تقریباً بیس سال شروع ہو چکا ہے تو اچھا ٹیم ورک ہے یہاں پر ملی صاحب اور انچارج ہیڈ ماسٹر اس وقت سارے محمد حریف سندو صاحب ہیں ان کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بچے کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس نے بہت اچھا نمبر لیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمارے سکول کی اسمی آپ بیس سال سے یہاں پہ بڑھا رہے ہیں تو دادہ استاد بن گئے ہوگی جو بچے میرے پاس دوہزار تین سے پڑھ کر گئے ہیں ان کے بچے بھی اب میرے پاس پڑھ رہے ہیں چلے ناظرین اب آپ نے دیکھا سنا اور ہمارے بچے نے بہت اچھا نمبر لیا فلکشیر نے ایک ہزار ستتر گورنمنٹ سکولز میں سیکنڈ پوزیشن لیا تحصیل بھر کبیر والا میں اور جناب اکتر علی ایڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول حشم امرالی کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور باقی جملہ سٹاپ کو چود ہوں محمد نیف سندو اور ان کے جو ان چار جو ٹیچر ہیں جناب سیف رومان صاحب کو بھی اور باقی جملہ سر قاسم صاحب سر لیاکہ صاحب سر مفتی فران صاحب سر غلام رسول صاحب اور سر زہور صاحب اور جملہ جن کا نام میں نہیں لے سکا سارے اسازہ اکرام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہ ٹیم ورک کا نتیجہ گورنمنٹ ہائی سکول حشم امرالی پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ بچوں کو تفلانے وطن کو اور ان نوجوان نسلوں کو علم و دانش کی مراج تک لے جانے کی کوشش کیا اور اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ آج ہمارے کریڈٹ بہت اچھا ریزالٹ ہے ایک دار ستتر کا یہ ٹیم ورک کا ہے اور گورنمنٹ ہائی سکول حشم امرالی میں جس طرح سے ہم بچوں کو علم و دانش یا علم و حکمت کی رفتہ تک لے جا رہے ہیں یہ بلکل ایک رشک ہے اور کرینے کے ہاس ہے کہ یہ نوجوان نسل ایک عظیم باوکار خوددار قوم بنے گے اور ملک پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائے گے یہاں علم و عمل کے پر دے کر شاہین بنائے جاتے ہیں یہاں علم و عمل کے پر دے کر شاہین بنائے جاتے ہیں پھر تابہ فلک پروازوں کے آداب سکھائے جاتے ہیں بہت شکریہ